اسلام علیکم دوستو میں ہوں دانش حمید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہامی برینڈ کی مشین کو جو گیارہ سو موڈل کی ہے اور اس کو کیسے جوڑتے ہیں اس مشین آپ کے سامنے یہ نکال کے ہم نے رکھ لی ہے تیرہ ہاس پاور اس مشین کی طاقت ہے اس طرح اس ڈبے سے ہم نے اس کو نکال کر مکمل طور پر اس کو رکھ لی ہے یہ سارا سمان اس کے ساتھ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پھالے موجود ہیں ہینڈل موجود ہے یہ اس کے مگرات وغیرہ موجود ہے انٹائر موجود ہے یہ اس کے چابی سیٹ وغیرہ ساتھ موجود ہے یہ چار سے پانچ چابی ہے اس کے ساتھ ہیں یہ اس کی پینی وغیرہ اس کے نٹ وغیرہ اس کے ساتھ ہیں یہ اس کی حوکی ہے تو یہ ہم اس کو فوری طور پر اس کو لگا کر اس کی ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں مشین کے جب ٹائر ہے نا وہ لگائیں گے یہ صاحب کے سامنے یہ دونوں ٹائر لگائے گئے ہیں اور اس کے بعد اس کا جو آگے والا سٹینڈ ہے نا وہ ہم لگا کے مشین کو ٹائروں اور سٹینڈ کے مدر سے کھڑا کر لیں گے ٹھیک ہے اس ٹائم مشین جو سٹینڈ پروف ٹائروں پہ آ چکی ہے اب باری باری جو آنا یہ سارے پرداجات جو آپ کے سامنے یہ اس کو ہم لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے ہینڈل کی باری ہوتی ہی ہینڈل لگاتے ہیں یہ دیکھیں ہینڈل جو آنا اس طرح لگا کے اس جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے یہ چار نٹ ہوتے ہیں یہ دو اس طرف نٹ ہیں دو اس طرف نٹ ہیں ٹھیک ہے یہ ہینڈل لگا دیں گے یہ ریڈ والا ہینڈل یہاں پر لگ دیں گے یہ جب ہم ریڈ والا حصہ لگا لیں گے یہ نٹ جو آنا یہ اچھی طریقے سے ٹائٹ کریں گے اس کے بعد یہ والا حصہ جو آنا یہاں پر اس کو لگا دیں گے ٹھیک ہے لگانے کے بعد یہ ایکسل آئے ایک طرف سے ڈال کے دوسری طرف سے جو آنا اس کو آگے سے وہ آپ نے یہ لگا دینا بلکل ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کو گھما کے ٹائٹ کر دیں گے اس کو یہی سے اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی بندہ ہم نے اپنے قد کے مطابق اس کو سائٹن کھرا لیں اس کی ٹیک ہے یہاں سے بھی ٹائٹ کر دیں گے اور یہاں سے بھی اوپر سے ہینڈ سے بھی ٹائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ جو ہوکی روڑ ہے اس کو ہے دے رجسٹروں سروڈ بولتے ہیں اس کو ہم یہاں پر لگا دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل سمپل ہے یہ کلی اوپر سے پسھا دیں گے اس کو نہیں چھو complementary سے یہ عنانی دیچے پیٹ لگا دیں گے یہ ٹھیک ہے یہ اس کے اسسا اللہ اس مندھ اس کو اپر نیچے کر سکتے ہیں جتنا آپ لگانا چاہے اس کی گوڑی اگرہ کرنا ہے اس آپ سے اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے جو آنا یہاں پر مگرارہ وغیرہ لگاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی اب آپ کے سامنے جو میں ابھی بتاДаیا رہا ہوں پہلے یہ دیکھ لیں یہ مگرارہ کے سامنے موجود ہیں آپ کے یہ اس کے نٹ اگرہ ہیں اس کی مدد سے ہم اس کو اس کے سامنے لگاتے ہیں اب یہ لگاتے ہیں جی سب سے پہلے سب سے پہلے یہ پچھلے والا سٹینڈ لگائیں گے لگانے کے ساتھ ہی اس کے دو نٹ ہوتے ہیں یہ دو نٹ لگا دیں گے ٹھیک ہے دو نٹوں کے ساتھ ہی اس کو ٹائڈ کر دیں گے نیچے سے یہ نٹ نیچے سے لگا جا رہا ہے مگرارٹ لگانا ضروری اس لئے ہوتے ہیں کہ بازے مٹی گرا اڑکے مشین کے اوپر کم آئے نیچے ہی رہے یہ دوسری طرح سوی نٹ لگا دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ جو آگے والی ہیں یہ اس سے جو ہیں یہ ہم اس کو آگے لگائیں گے یہ دیکھیں آگے سے بلکل نیچے نٹ لگا ہوا ہے اس کے مدد سے ہم یہ لگا دیں گے اسی طرح بھی ایسے ہی سمپل لگا دیں گے نیچے سے نٹ لگائے گا اور یہ لگ جائیں گے یہ آگے فریم لگیا ہے پیچھے فریم لگیا اس کے اوپر ہم اپنے جو مگرارٹ ہوتے ہیں وہ لگا دیں گے ٹھیک ہے دو دو نٹ دونوں کے لگتے ہیں یہ لگا لیں گے چلو ہم نے نٹ وگرہ ٹائٹ کر لی ساتھ ہی جو ہیں یہ مگرارٹ رکھ دیں آپ کے سامنے ان کے نٹ لگا دیں گے اوپر سے نٹ لگا کے نیچے سے پیچ اس کا لگا دیں گے بلکل ایزی ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہے دیکھ لیں مشین کی خوبصورتی بھی بڑھاتے ہیں اور ساتھ یہ مٹی کو اپر آنے سے روکتے ہیں نیچے ہی رہتی مٹی نٹ وگرہ اس کے سارے لگائیں گے نیچے سے اچھی طریقے سے سب ساتھ اٹھ کریں پہلے ہلکے لوز لوز سارے لگا لیں بعد میں جب سارے لگ جائیں تو بعد میں ان کو ٹائٹ وگرہ کریں کیونکہ بعد میں پیچھ ہوا سکتا ہے کہ اگر ایک چیز پہلے ٹائٹ کر دیا تھا دوسرے میں وہ سستہ سراک کے اندر پورا نہ آئے کھ کرسک 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 کرک وشیر ٹائٹ س کے اسے منٹ وگرہ اسے ملہت کرک ہم نے افراد نیچ composed نہیںی زیرہ سے گزارتے ہوئے جنگوں کو آگے لگائیں گے یہ لیور ہے۔ یہ گئر لیور سے گزارتے ہوئے اس کو آگے لگائیں گے یہ لیور ہے۔ یہ گئر شفٹنگ ہوتی ہے۔ زیرو پر یہ نیوٹل ہوتا ہے۔ ایک پہ پہلا گئر ہے، دوسرے پہ دوسرا گئر ہے۔ اگر پیچھے ہم کریں گے یہاں کھڑے ہوگے پیچھے ہیلتا ہے اب یہ ہینڈل لگائیں گے پہلے اس کو لوس کر لیں گے یہ اس کا آف بٹن ہے یہ نٹ جو کولا تھا اسی کو آگا پر ڈال کے آگے سے اس کا نٹ ہوتا ہے وہ لگا دیں گے ہلکی دی کی سائل اس کو ٹائٹ کرنے کے لئے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لیں اس کو مزید اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے اب یہ ٹائر کی پین لگاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر ٹائر اگر سے لوگ پسا دینا ہے ایزی ہے تھوڑا سا مشکل تو ہے اسی طرح دوسری طرح بھی لاکھ لگا دینا اس کو برابر کر کے وہ دیکھیں پین لگ چکی ہے یہ پین ہے تو یہ دوبارہ اوپر سے لگا گے نیچے سے لاکھ پسا دینا یہ جو گیر والا حصہ ہے یہاں پر دو لیٹر گیر آئل ڈالیں گے ہم پچاسی اکسو چالیس سی ال یہاں پر انجن آئل ڈالیں گے جو بالکل انجن کے نیچے والا حصہ ہے یہاں پر انجن آئل ڈالیں گے ٹھیک ہے اور یہ کیک لگی ہوئی ہے کیک سٹارٹ کریں گے برینڈ نیم آپ سامنے لیکھ سکتے ہیں اس کا برنام ہے یہ تیرہ اس پاور ہے یہ اس کی چوک ہے چوک دے کے سٹارٹ کریں چوک واپس کریں یہ اس کا ائر کلینر ہے ائر کلینر کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کے اندر فوم ہے فوم کو دیلی صاف کرنا ہے اس کے اندر چھوڑا تھوڑا سا مبیلی ایل بھی ڈلتا ہے جیسے بڑے ٹریکٹروں کے اندر ائر کلینر کے اندر مبیلی ایل ڈلتا ہے اس مبیلی صاف کرنا ہے ایک ویڈیو میرے پاس موجود ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بتا دوں گا آپ اس کو دیکھ کر پھالوں کو جوڑنے کا طریقہ کار سیکھ لیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ